اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیہام دین اسلام اور قرآن حکیم کا بیہام ایک ہے صبر شکر امن اور سلام اور یہی پیغام ہے رمضان کا تو وعدہ کرتے ہیں کہ اس رمضان میں ہم سب ایک ہو جائیں اور ایک دوسرے میں خوشیہ مانٹے تو آئیے اس بار رمضان کی روح کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اپنی سہیلی کے ساتھ اللہم صلی علیہ سیدین محمد باکس ہے زمین شاہد پاک کشور حسین شاہد پاک تو نشان اے اس میں آنی شاہد اے پاکستان ملکہ سے یقین شاہد پاک باپس ہے زمین کا نزار قوت ا福ت اہمار قوم مل سلطہ ن Out فائم ذاتہ بن زعباد شادبان، منزل منا مرچبے ستارہ اور حلال اسلام علیکم آداب صبح بخیر اور خوش آمدید میری تمام سہیلیوں کو ان کے گھر والوں کو پیارے پیارے بچوں کو اور بزرگوں کو امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں کے اندر خوشی سے رہ رہے ہوں گے اور خوشی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو انسان بس اگدم سے آ جائے خوشی جو ہوتی ہے وہ دل کے اندر ہوتی ہے اور چھوٹی چیزوں پر خوشی ملتی ہے اس کو بس محسوس کرنا چاہیے ہمیشہ میں یہ بات کہتی ہوں اور اگر ہم یہ خوشی محسوس کرنا شروع کر دیں تو یقین کریں ہماری زندگی 180 کا ٹاپک ہے اس لئے کیونکہ ہم اپنی زندگی کے اندر لوگوں سے محبت کرتے ہیں مختلف جذبات ہماری زندگی کے اندر ہوتے ہیں مگر ایک جذبہ جو کہ ایک بہت نیگٹیو جذبہ ہے جسے میں کہوں گے کہ ایک سوشل اور سپیرچول illness ہے ایک ایسی بیماری ہے جس کا ذکر ابھی تھوڑے دنوں پہلے میری ایک سہیلی نے بھی کیا تھا جب ان کا فون آیا اور وہ ہے نفرت اور قدورت ہم اپنے دل کے اندر اتنا ہیٹریڈ رکھتے ہیں لوگوں کے لئے ایسے ہی بغیر کسی ریزن کے ہم لوگ کسی سے مطلب محبت کرنے کی بجائے ہر وقت اکثر اوقات آپ لوگوں نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ without any reason they say oh I hate that person oh I hate the way she says that ہم ہیٹ کا ورڈ جو کہ اتنا strong ورڈ ہے ہم اتنی آسانی سے لے لیتے ہیں اور تو اور کہ ہم اپنے یہ جو نفرت اور قدورت قدورت یعنی جب آپ کی ظاہرہ دل کے اندر نفرت آجاتی ہے تو ایک دوسری سے دوری ہو جاتی ہے اور وہ جو ایک positive vibes ہوتی ہیں وہ بلکل ختم ہو جاتی ہیں اور negative vibes میں بدل جاتی ہیں اس feeling کو قدورت کہتے ہیں اور وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے نفرتوں کا یہ سلسلہ دوریوں کا سلسلہ اس قدر ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں چھوٹے رشتوں کے اندر grudges اپنے دل کے اندر رکھ لیتے ہیں جس میں آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں ایون کئی دفعہ تو کچھ والدین اپنے بچوں سے اور بچے والدین سے بھی grudges رکھتے ہیں اگر انہوں نے کوئی ان کی خواہش پوری نہیں کی اور یہ سلسلہ اتنا بھیانک ہے اتنا خوفناک ہے کہ ہمیں اس سے بہت دور رہنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس سے اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جہاں پہ نفرت کی بات آتی ہے اور قدورت کی بات آتی ہے ہیٹریٹ کی بات آتی ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے اور بارہا کہا گیا ہے کہ خدا کے لیے ان تمام چیزوں سے دور رہیں اور اکثر رکعت ہم یہ بھی دیکھتے ہیں وہ لوگ جو بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں جو بہت ساری مختلف ڈیزیزز کے اندر جسے کہتے ہیں بلکل جکر لیتی ہیں وہ ان کو اس کا ایک میجر ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے چاہے ان کی غلطی ہو یا نہ ہو ہم خود ہی ازیوم کر لیتے ہیں چیزیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم بس ازمشن سے جو ہے وہ ہماری زندگی چل رہی ہوتی ہے اور اتنی بری زندگی گزر رہی ہوتی ہے اتنی نیگٹیوٹی ہوتی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ جتنی بھی یہ سپیرچول ایلنسز ہیں اس کا علاج جو ہے قرآن پاک کی آیات کی صورت میں ہمیں ہر چیز کا ہر بات کا جواب ملتا ہے اور میں اکثر ایک بات کہتی ہوں کہ جو قرآنی آیات ہیں یہ اللہ کی طرف سے پرسکرپشن ہوتی ہیں ہمارے لیے کہ جب ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اگر اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے آئیں اس پر عمل کر کے اور پوزیٹیو ہو کے لوگوں سے محبت کر کے ہر طرف پوزیٹیوٹی کا پیغام پھیلا کے کہ آپ بہت ہی خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں اور آپ اگر عمل کرنا شروع کر دیں ان چیزوں کو سمجھ کے تو میرا خیال ہے زندگی بہترین حسین ہو جاتی ہے مگر اس کے لیے سب سے اہم چیزیں ہوتی ہے کہ آپ بہت سمجھ کے قرآن پاک کو پڑھیں قرآن پاک صرف مطلب اگدم سے پڑھ لینے کا نام نہیں ہوتا اس کے اوپر تدبر کریں اس کے اوپر سوچیں سمجھیں اور اپنی زندگی کے اندر اس کو شامل کریں یہاں پر ہم کیونکہ ہیٹریٹ کی بات کر رہے ہیں خودورت نفرت کی بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے قرآن پاک سے جو پرسکرپشن ہمیں ایک آیت کی صورت میں ملتے ہو میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی آپ کے ساتھ سورہ حامی مل سجدہ جو ایک سورہ ہے چیپٹر 34 اس کے ورس نمبر 41 میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کرنا چاہوں گی تم بڑی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی اداوت پڑی ہوئی ہے وہ جگری دوست بن گیا ہے یعنی یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے آپ کے لئے کوئی برا سوچتا ہے تو آپ اس کے لئے پوزٹیو سوچیں اس کے ساتھ بھلائی کریں اچھا سلوک کریں اور آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے روئیے کے اندر کتنی چینجز آئیں گے اور یہ ہوتا ہے اور یہ بات ہے کہ قرآن پاک تو ایک ایسا موجزہ ہے کہ آپ جتنا اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی زندگی اتنی آسان ہوتی چلی جاتی ہے آج کل میں ہمیشہ یہ ذکر کرتی ہوں اپنے شوز کے اندر کہ جب ہم شام کے وقت چینلز کے اوپر کرانٹ آف ایز کے جو یہ شوز ہوتے ہیں ان میں دیکھتے ہیں تو ہم احسوس کرتے ہیں کہ جو ہمارے عالی اقتدار کے جو لوگ ہیں جو عرباب اختیار ہیں جو پولیٹیشنز ہیں جو اتنی بڑی بڑی سیچ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ رپریزنٹیوز ہوتے ہیں ہمارے ملک کے لیے اس دنیا مطلب پاکستان میں بھی پاکستان سے باہر بھی جب بھی ہو جاتے ہیں مگر اس قدر نیگٹیوٹی اور نیگٹیو باتیں ایک دوسرے کے خلاف اتنے جھگڑے کبھی کسی نے گلاس مار دیا تو کبھی کسی نے تھپڑ مار دیا کبھی کسی نے بات ایسی کر دی کہ وہ تھپڑ اور گلاس سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے ایسے تیر چل جاتے ہیں اور ایسی اسی باتیں ہمارے موہ سے نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے قتل و غارت شروع ہو جاتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہئے اور بہت سوچ سمجھ کے عمل کرنا چاہئے اور ہم لوگوں نے میرا خیال ہے پروٹیسٹس بھی کر لیے ان تمام لوگوں کے لیے اپنے حق کے لیے میں عوام کی بات کر رہی ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے چیخ چنگھار بھی لیا جھگڑے بھی کر لیے زور زور سے بھی باتیں کر لی مگر ایک چیز میں آج بہت ہمبلی جتنے بھی ہمارے پولیٹیشنز ہیں جتنے بھی ہمارے یہ لوگ ہیں جو رہنما ہیں ہمارے ان سے میں بہت ہمبلی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز اپنے دلوں سے اپنے دماغوں سے اپنے ذہنوں سے نفرت کو نکال کے باہر پھینکے کیونکہ عوام آپ لوگوں کو دیکھ کر اپنی مطلب ظاہر ہے جیسے آپ ہوں گے ویسی عوام ہوگی تو پلیز کوشش کریں کہ اپنے رویوں کو بدلیں نفرتوں کو دور کریں قدورتوں کو دلوں سے نکالیں محبت کا پیغام دیں امن جو ہے ہر طرف ہونا چاہئے اور اگر آپ اس طرح سے پوزیٹیولی سوچیں گے تو انشاءاللہ ہمارا پورا ملک جو ہے وہ ایک بہت پوزیٹیو انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر جو ہے وہ پوزیٹیو راہوں کے اوپر گامزن ہوگا تو خواتینوں یہی پیغام ہے نہ صرف عالی اقتدار عرباب اختیار اور پولیٹیشنز اور تمام لوگوں کے لیے جن کے ہاتھوں میں ہمارا ملک ہے بلکہ ساتھ ساتھ عوام کے لیے بھی جو خاص طور پر ہماری یوتھ ہے آج سہی بچپن سہی یہی بات مائیں میری سہیلیاں اپنے بچوں کو پیغام دیں کہ پوزیٹیو سوچیں کسی کے لیے دل میں کوئی نفرت نہیں رکھیں اگر کوئی برا کرتا ہے تو کرنے دیں آپ ہم سب واقف ہیں اس واقف سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گزرتے تھے تو ہم بچپن میں ہم نے پڑھا ہے اور اکثر آج کل تو جب واقعات کا ذکر ہوتا ہے اور اخلاقیات کی بات آتی ہے تو یہ واقعات سب سے پہلے ہر کوئی بیان کرتے ہیں تمام علماء کہ وہ جو ایک جہودی عورت تھی جو کورا پھنکا کرتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اور ایک دن وہ نہیں آئی تو حضور پاک خود اس کی اعادت کرنے کے لیے گئے اور ان کا اخلاق ان کی محبت اس عورت کی نفرت کے اوپر اتنی غالب آگئی ان کی محبت کہ اس عورت نے ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے ان کے کردار کو دیکھتے ہوئے ان کے عمل کو دیکھتے ہوئے اسلام قبول کر لیا I wish ہم سب ان چھوٹی چھوٹی باتیں جو چھوٹی نہیں بہت بڑی ہوتی ہیں ان کے اوپر اگر عمل کریں تو ہماری زندگی اتنی حسین ہو سکتی ہے اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے اور بدل سکتی ہے اور اب بدلنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے کرنا آپ نے یہ ہے کہ مجھ سے وعدہ کیجئے اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ ہم قرآن پاک کو جب بھی پڑھیں تو ہم اگر عربی میں پڑھتے ہیں تو ضرور پڑھئے بہت اس کا سواب ہے but at the same time آپ ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے اور اللہ کی ذات آپ سے کیا کلام کر رہی ہے تاکہ اسی لحاظ سے پھر اپنے عمل کے ذریعے آپ جواب دے سکیں یہاں پہ ہمیں رکنا ہے بریک کے لیے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج ہمارے ساتھ بہت اچھے گیس بھی ہیں ساتھی ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب ہوں گے انٹ سپیشلسٹ ہیں اس حوالے سے اگر آپ کے سوالات ہیں تو ضرور کال کیجئے گا ہمیں ایس ایم ایس بھی کیجئے ملاقات ہو دیئے بریک کے بعد سیدینا محمد